ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے ان کو کس میں کمال آسل ہوا مقامِ نفی میں یعنی مات سوا جو باطل معبود ہیں ان کی انہوں نے کامل نفی کر کے دکھا دی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ کچھ اور ہے ان کو اللہ نے مقامِ نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقامِ اس بات میں بھی کمال عطا فرمایا ذرا غور کیجئے گا مقامِ نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقامِ اس بات میں بھی کمال عطا فرمایا وہ کیسے ہمارا آپ جتنے ہیں نا ہمارا ایمان بن دیکھے اب بن دیکھے اور دیکھے میں فرق تو ہوتا ہے نا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بھئی انسان دیکھ لے اور اس میں اس کو کوئی اضافہ محسوس نہ ہو خود نبیلہ السلام نے فرمایا کہ اشاہد یرا مالا یرا الغائب کہ غائب جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھنے والا دیکھ لیا کرتا ہے ایک حدیث پاک فی نبیلہ السلام نے فرمایا لَيْسَ الْخَبْرُكَ الْمُعَائِنَةِ دیکھنا اور ہے اور خبر کو ماننا اور ہے ہمارا جتنا بھی ایمان پکا ہو مگر مومن کا کامل جو ہوگا نہ مقام وہ کی جنت میں رویتِ باری تعالیٰ پر منحصر ہے جب دیکھیں گے تب کمال حاصل ہوگا دنیا میں تو بس ایمان ہے جو ہم نے پکا کیا ہوا ہے یہی تک درجہ پا سکتے ہیں تو اس بات کا کمال رویتِ باری تعالیٰ پر منحصر ہے اور اس دنیا میں جتنے امبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں میراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا اس لیے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل ہو گیا تو خلیل کو مقامِ نفی میں کمال حاصل ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا یہ اللہ حرب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت عطا فرما دی یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے ایک نکتہ اور کہ ابراہیم علیہ السلام کے پارے میں ایک دروش شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تو یہ دروش شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی بھئی دروش شریف بتا رہا ہے نا کہ اللہ جیسے ان پر ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دی دیئے تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں تمنا ہے دل میں تو بھئی کیا تھا یہ نکتہ جلی سمجھ میں نہیں آتا چلیں کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدبات میں کھولا ہے دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے ذرا غور فرمائیے گا محبت دو طرح سے ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی کہ ذات سے محبت ہو جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت معذور ہو کمزور ہو شکل رنگ کا جیسا بھی ہو ماں کو محبت ہے یہ محبت ذاتی کہلائیں گے اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا ہمیں بھی کوئی خوبصورت بی بی مل جائے ہم اس کو پیار کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں کیوں خوبصورت ہوتا ہے اور جو بچہ لکھا پڑا صفات والا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں ایک انداز کو کیا کہتے ہیں محبت ذاتی اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں محبت صفاتی یہ دو الگ الگ انداز ہیں اب ذرا غور کیجئے گا اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی ذات سے محبت تھی اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر وہ محبت صفاتی تھی وہ محبت کیا تھی صفاتی تھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر یہ محبت کیا تھی محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا یہ محبت ذاتی تھی اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی اور وہ محبت تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلط کہہ دیا اب سنیے کہ نبی علیہ السلام پھر دروش شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے وجہ یہ ہے کہ جو ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائیں تاکہ میں کامل ہو جاؤں تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آنی چاہیے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں جس وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید وجید اے اللہ جو محبوبیت صفاتی ان کو عطا فرمائی تھی اس دنیا میں مجھے بھی اس میں کامل کر دی دیئے تاکہ مجھے محبوبیت ذاتی حاصل میں اس دنیا میں محبوبیت صفاتی بھی حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں کامل کردے گ据 Çevільки دوارہ بغیины